نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل جتندر مشینوی کمپنی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ منمید سنگھ دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے نئے بزنس آئیڈیا سے دیکھتے رہتے ہیں اور جو آج ہم آپ کے لئے بزنس لے کے آئے ہیں یہ ایک فلی آرٹومیٹڈ بزنس ہے جس میں آپ نے صرف مٹیئر ڈالنا ہے جس نے خود بخود پروڈکٹ بنا کے آگے نکالتے جانا ہے آپ نے جیسے جیسے اس کو مشین کو نکالو گے جیسے جیسے کام کرو گے ویسے ویسے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا مارجن آپ کا بڑھتا جائے گا ایک آدمی رکھ کے آپ اس میں آسانی سے کافی پیسہ کما سکتے ہو اور جتنا آپ کا بجٹ ہے آپ اتنی مشینے اس کو ملٹی پرائے کرو گے اور آپ کا کام ویسے ویسے بڑھتا جائے گا آج میں آپ کو دو سے تین بجنس ایسے دکھانے جا رہا ہوں جس کو آپ اپنے گھر میں دس بھائی بیس کے روم میں انسٹال کر کے آسانی سے کافی پیسہ کما سکتے ہیں میرے سامنے یہ جو آپ مشینے دیکھ رہے ہیں یہ فولی آٹومیٹک پیپر کپ میکنگ مشین ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے سامنے جو کپ پڑے ہوئے ہیں ایسے کے کپ تیار ہوتے ہیں سوٹا آپ کا چائے والا کپ ہے وہ بھی اسی میں تیار ہوگا اس سے بڑے سائز سے اس کا کپ ہے وہ بھی اسی میں تیار ہوگا جتنے بڑے سے بڑا کپ آپ بنانا چاہتے ہو 50 ایمل سے لے کے 100 ایمل سے لے کے آپ کا 200-300 ایمل تک کا جو کپ ہے وہ سارا اسی مشین کے اندر بنے گا آپ نے اس میں ایک بوٹم کا مشین لینا ہے بوٹم ہوتا ہے نیچے والا چیز جو کپ کے نیچے انسٹ جو گول لنگ کی ٹکی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوٹم اور جو اوپر والا ہوتا ہے اس کو بلینگ کہتے ہیں یہ ہماری جو مشینیں ہوتی ہیں ایک بوٹم کی مشین ہوتی ہے اس میں آپ کا جتنا بڑا چھوٹا بلینگ کرتے جاؤں گے اسی ساب سے آپ کی جو کپ کا ایمل وہ بڑھتے اور کم ہوتے جائیں گی تو یہ سارا کنسیپٹ ہوتا ہے پیپر کپ کے راو مٹیئر کے بارے میں پیپر کپ کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں آگے ہم سمجھاتے ہیں کہ مشین کیسے ورک کرتا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں پیپر کپ کے بلینگ جو باہر والا آوٹر ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بلینگ ڈالنا ہوتا ہے سبھی کی میں ویڈیو آگے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو بلینگ ہے ایسے فولڈ ہوتا ہے فولڈ ہونے کے بعد اس ٹوے میں انسٹ ہوتا ہے جو آگے ٹوے لگی ہے اس میں انسٹ ہونے کے بعد آپ ادھر دیکھ سکتے ہو یہاں باٹم کا رول لگے گا نیچے یہ باٹم کا رول یہاں سے انسٹ ہو کے راؤنڈ کورنر میں یہاں سی کٹنگ ہوتا ہے اس سائٹ سے آپ کا کٹنگ ہوگا سارا یہ سارا ڈائی کٹنگ لگا ہوا فلی آٹومیٹک پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ ڈائی کٹنگ ہو کے سارا ڈائی کٹنگ ہونے کے بعد یہاں سے آپ کا جو کپ ہے آگے والی ٹوے میں چلا جاتا ہے جہاں کا جو بلینگ ہے وہ ساتھ میں انسٹ ہو جاتا ہے بلینگ یہاں پہ انسٹ ہونے کے بعد اوپر سے آپ کا نرلنگ ہوتا ہے جیسے کپ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے سارا راؤنڈ شیپ ہوا ہوتا ہے فولڈ ہوا ہوتا ہے فولڈ کرنے کے کام اس ٹوے میں ہوتا ہے یہاں پہ سارے اس کے ہیٹرز لگے ہوتے ہیں اس کا سیٹ ہے ہیٹرز کا سیٹ ہے ایک ایک ڈائی ایک ایک ہیٹر میں سے ہو کے کب آپ کا تیار ہو کے اینڈ میں یہاں سے باہر آ جاتا ہے یہ فلی آٹومیٹڈ پروسیس ہوتا ہے آپ نے اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگانا کوئی کچھ نہیں کرنا مشین نے خود با خود ایک ایک کرتے مٹیر ہو پانا ہے خود با خود کب تیار کر کے یہاں سے باہر نکال کے آپ کو آٹومیٹک نکال دینا ہے اور جو آپ میرے سامنے مشین دیکھ رہے ہو اس کا پروڈکشن پر منٹ کا 60-65 پیسز کا ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر آپ کا 60-65 کب وہ نکال دے گی یہ فلی آٹومیٹڈ پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں چھوٹا کب بڑا کب ہر ایک طرح کا کب جو ہے اس میں بن جاتا ہے اگر ہم اس میں مارجن کی بات کریں کہ کب کے پیشے کیا مارجن بہتا ہے جتنے جیسے یہ چھوٹے کب ہیں ان کے پیشے آپ کو دس پیسے کا مارجن ملتا ہے ہول سیل کے اندر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہو آگے بڑے بڑے کب بناتے ہو اتنا ہی آپ کا مارجن بڑھتا جاتا ہے یہ میرے ہاتھ میں آپ کب دیکھ رہے ہو اس میں آپ کو 20-25 پیسے کا مارجن مل جاتا ہے ایک کب کے اندر یہ بڑے سائزز کا ہے اس کے آپ کا 50-50 کے آس پاس جیسے کہ آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے وہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ پرنٹنگ کروا کے مشین کے اندر ویسے کا مٹیل ڈالو ویسے کا پرنٹ ہو کے نکل جائے گا جیسے کسی لیے اپنے اپنے نام کا پرنٹ کروانا ہے یہ جیسے اس پہ نیس کیفی کے نام سے ہے کوئی بھی نام کا آپ نے کروانا ہے یہ سارا آپ کا ریڈ کلر کوئی بھی کلر جو بھی آپ نے کروانا ہے وہ آپ کروا کے ویسے کا مٹیل مشین میں ڈالو گے اس نے خود بخود ویسے کا کپ ہی تیار کر کے آگے نکال دے جانا ہے تو فلی آٹومیٹی آپ کو ایک گھنٹے کے اندر آپ کا 3500 سے 3600 کپ بھی آرام سے نکال دیتی ہے اگر ہم 10 پیسے کا بھی یا 20 پیسے کا بھی مارجن لے کے چلے تو ہمیں 800 سے 900 رویہ ایک گھنٹے کا یہ مشین دے دیتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف مٹیل ڈالنا ہے جب مٹیل ختم ہوگا پھر نیا ڈالنا ہے اور یہ اس نے کپ بنا کے دہی جانے ہیں آپ نے پیک کر کے مارکٹ میں سیل کرنا ہے اور اپنا منافع کمانا ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہو یہ پیسے میرے دیکھے ہو یہ بھی سیم بوہی مشین ہے پیپر کپ میکنگ مشین دونوں مشین دسپیچ کے لیے ریڈی ہیں یہ ایک آپ کا گجرات میں جائے گی یہ ایک ہماری جمعوں میں جائے گی دونوں مشینے دسپیچ کے لیے پوری ریڈی ہے اس میں بھی سیم آپ کا کیٹر وغیرہ لگا رہتا ہے یہاں سے آن کرنا ہے آپ ہو جاتا ہے مشین آن کرنے کے لیے یہ بھی اٹھن ہے آف کرنے کے لیے بھی دونوں سائٹ لگے ہوئے ہیں پورا ملپ سٹینڈڈائز مار ہے جتنا سمان سارا یہ ڈائیس وغیرہ سی این سی پہ بنی ہوتی ہیں ہیٹر بھی سارے ہمارے سٹینڈڈائز ہیں دو سال کی ساری مشینوں کی گرنٹی ہوتی ہے کوئی دکت ہو تو ہار مارا آدمی آکر سروسنگ دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ویل فرنیز مشین ہے کور جتنے یہ سارے ہمارے پاودر کوٹنگ ہوئے ہوتے ہیں آپ آم پینٹ نہیں ہوتا اس میں جتنا گاڑی وغیرہ میں پینٹ ہوا ہوتا وہ سارے اسی میں پینٹ ہوا ہوتا ہے آپ فنیشن چک کر سکتے ہو کتنی بڑی ہے فنیشن ہے سبی کی یہ ساری آپ کی فلی آٹومیٹڈ مشین سے پیپر کپ میکنگ مشین اس میں آپ چھوٹا کپ بڑا کپ سارے اسی میں بنیں گے جتنے بھی آپ نے کپ بنانے ہو اس کے اندر آپ نے صرف ڈائیس چین کرنا ہے اور بڑا چھوٹا میرا پتا ہے آپ کی ضرورت کا فائفتہ چھوٹا ہے جس کے الاوہ ہمارے پاس اور کاپی ساری مشین نے بنتی ہیں جیسے ہمارے پاس کے tapi کپ کا جیسے یا بھی میں نے دکھایا Kız چاہیے ہو وہ بھی ہمارے فیکٹوری میں بنتا ہے مات Forsch کی ویڈیو کی ش développement ہو گا یہ ہمارے سارا قuchل فیکٹوری کی ویڈیو بھی شو کر دوں ڈ manger سبھی مشینن تیار ہوتی ہے ہمارے پاسPate Rum Bora بات ڈخریک مشکل porte ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ سارا نوٹ بک کا فلی آٹومیٹک پلانٹ رینڈی ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے یہ نوٹ بک ہے کوئی بھی دو دو کوپی کا سیٹ تیار ہوتا ہے جیسے دو کوپی ہے اوپر نیچے ہم نے سب سے پہلے اس میں جتنے پیجز کی کوپی بنانی ہے جیسے اندر جس پہ ہم لائٹ کرتے ہی پیج ہوتا ہے وہ فرنٹ والا ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہم نے اس ماشین ہم نے اس ماشین کے اندر پیپر اور ٹائٹل ایسے کر کے رکھ دینا ہے اس نے آٹومیٹکلی سینٹر میں سارا پین کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میرے سامنے اس میں پین لگا ہوا آپ کا اس نے سینٹر میں سارا پین کرنا ہے کوپی کو فول کرنا ہے آگے سے ایسے کا پورا سکوئر کر کے باہر نکال دینا ہے یہ 3 in 1 ماشین ہے نوٹ بک سٹیچنگ فولڈنگ اور سکوئرنگ تینوں کام یہ ایک کٹھی ایک ماشین کرتی ہے اس میں صرف آپ کا ایک لیبر لگتا ہے اس میں خود بخود بنا کے آگے نکال دینا ہے اینڈ میں ہمارا کام آتا ہے کٹنگ کرنے کا یہ فرنٹ میں آپ دیکھتے ہو یہی کٹنگ ہوتا ہے سائٹ سے تھوڑا سا کٹنگ ہوتا ہے یہاں سے کٹنگ ہوگا ہے سینٹر کٹنگ ہونے کے بعد آپ کا دو کپی تیار ہوتا ہے اور کٹنگ کے لیے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہو پروگرامیبل پیپر کٹنگ ماشین ہے یہ بھی ڈسپیچ کے لیے ریٹی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پروگرام لگا ہوا ہے یہ سارا پروگرام ابھی سارا کورڈ کیا ہوا ہے یہ پروگرام لگا ہے اس میں ہم نے جو جو سائزز کا کوپی کٹنا ہے ہم نے معنو ایک بار سکیل سے ناپا کیا یہاں سے ناپا ہم نے پروگرام میں فیڈ کر دینا مجھے اتنے اپنے سائز کا کٹنگ چاہیے اس نے خود بخود میئر کر کے کٹنگ کر دینا ابھی یہ ساری ماشینیں ڈسمنٹل ہوئی ہیں آپ کے پاس کسٹمر کے بعد جب مچین پرچیس کرتا ہے سارے ایسے پارٹس میں مچین جاتی ہے وہاں پہ جا کے فٹ ہونے کے بعد آپ کو سارا ورکنگ میں آدمی ہمارا کر کے دیتا ہے آدمی آئے گا ہمارا مچین اسٹرول کر کے ساری ٹویننگ دے کے آئے گا کیسے کام ہوتا ہے کیا پروسیس ہوتا ہے سارا بتا کے آئے گا ہماری جتنی مچینیں ہوتی ہیں سبی میں آپ کی جو موٹر ہے ستمل کا یا ہیراء یا گا پینل آپ سارا hidرام میں دکھاؤں گا سارا سارا آپ کا اشٹرول عداز سیمنٹس کا لگا ہوتا ہے یہ سنائیڈر کا لگا ہوتا ہے یہ آپ کا ایو بیئی کا لگا ہوتا ہے یہ ہماری تچ سکرین ہوتی ہے اس نے pas یہ سارے تچ سکرین دیکھ لی آپ خوبی کامپنی کا لگا ہوئے یہاں پہ logo لگا ہوو ہے کتس یہ گھا ہے خوبی کامپنی کا سارا یہ تچ سکرین ہے ہمارے پاس ان ہاؤس بنتی ہے اور جو مٹیئل ہے سارا سٹنڈرڈائیجل لوگ پر کوئی سمال ہم یوز نہیں کرتے تاکہ آپ کا جو زیادہ سی زیادہ لائف ہو مشین کا اور زیادہ مشین چل سکے تو یہاں ہمارا دو ویڈیو میں نے آپ کو دو پروڈکٹ کے بارے میں بتایا ایک میں نے آپ کو دکھایا پیپر کپ میکنگ مشین کے بارے میں ایک آپ کو میں نے دکھایا نوٹ بک مشین کے بارے میں جس کے علاوہ اور بھی کوئی مشینیں آپ کو لینی ہو یا اس کے لئے جانکاری لینی ہو تو آپ ہمارے سکین کے لئے کے نفذ پر کال کر سکتے ہو جس میں میں آپ کو جو مشین آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بارے میں ساری جانکاری دے دوں گا اس کے بعد آپ کو جو بھی اس کا ڈیٹیل چاہیے ہو پیڈیا وگرہ وہ بھی آپ کو واتس اپ پر شیئر ہو جائے گی اور پھر بھی آپ ہمارے فیکٹری میں وزٹ کرنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا لوکیشن آپ لے سکتے ہو وہاں پہ جب مرجی آکے ہمارا ان ہاؤس سارا میروفیچرنگ دیکھ سکتے ہو کیسے کیا کام ہوتا ہے کیسے ورکنگ ہوتی ہے سارا آپ کو دکھایا جائے گا تو ہمارا ایسے کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ آن لائن پر چیز کرتے ہو آن لائن کام ہوتا ہے ایسے کا کوئی ہمارے باس کام نہیں ہے سارا کام ہم ان ہاؤس بنتے ہیں ان ہاؤس بناتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے کیسے کیا کام ہوتا ہے ہم ہر کسی کو کہتے ہیں آفرٹ آ کے چیک کرو یہاں پر سارا ورکنگ دیکھو اس کے بعد پر چیز کرو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی آن لائن پیسج ایسے کیا کہتے ہو کہ کوئی فراؤڈ کر لیتا ہے بہت سے کہ کوئی کام ہمارے باس کچھ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہمارا کڈاؤن ہے سارا ہمارا کڈاؤن ہے اس کے اینا ہمارے باس ہمارا یہ گڑاؤں میں یہ جہاں پہ جتنا بھی آگے ساہت گاڑی آپ دیکھتے ہو آگے لگا ہوا وہ بھی ڈسپیش کرنے کے لئے آیا ہوگا یہ ہمارا نوڈ بک کا مشین اسی میں ڈسپیش ہو کے جائے گا اس کے بعد ایک پیشے گاڑی اور کھڑا ہوئے اس میں پیپر کپ کا مشین بھی ہے وہ بھی ڈسپیش ہوں تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ان ہاؤس یہ سارا مشینے ریڈی ہو کے یہاں گڑاؤں میں ہم شفٹ کرتے ہیں سارا یہاں سے آکے ہمارا ڈسپیش ہوتا ہے تو یہ سارا جتنی بھی مشینے ہمارے پاس اندر ہی بندی ہے اندر ہی سارا ڈسپیش ہوتا ہے اور اندر ہی آپ کو سارا ٹویننگ اگرہ ملتی ہے تو جب بھی بھی آپ نے وزٹ کرنا ہو آپ ہمارے پاس جب مجھے آ سکتے ہیں آپ کو پورا ڈیٹیل میں سارا گم دیکھنے کو ملے گا دوستو اتنے تھا آج کی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے والے موسیقی